اسلام علیکم پاکستان سٹراغ اکسچینج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے بینکنگ سیکٹر کے ایک شیئر کی نیشنل بینک کا پاکستان پاکستان کا مشہور محروف نیشنل بینک نبی پی کے نام سے شیئر ہے یہ سامنے آپ کے سکرین پر ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت 32 روپے کے آس پاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے 32 روپے کے آس پاس یہ ٹریڈ کر رہا ہے اس سال کے اندر تک کیسا رہے گا اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں اچھا بینکنگ سیکٹر کے حالے سے ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ پچھلے ایک سال کی مسلسل تیزی کے باوجود بینکنگ سیکٹر نے کوئی اتنا خاص پرفارم نہیں کیا تو اس وقت آپ مارچ 2021 چل رہا ہے آپ آسانی سے بینکنگ سیکٹر میں اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے پونچ سے چھے مینے ایک سال کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پیسے کہیں بھی نہیں جانے والے بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے بنکا پنجاب پہ تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنا ہی تھی آپ دوبارہ جا جا کے دیکھ سکتے ہیں میری ساپکا ویڈیوز میں بنکا پنجاب بھی بیس روپے سے گر کے آٹھ روپے پہ ہوا ہے اور یہ اس کی آخری سٹیج ہے سات روپے آٹھ روپے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح نیشنل بینک بھی پچھلے ایک سال میں بیس سے چالس پہ پہ پہنچے ہیں مگر آپ پھر چالس پہ تیس پہ آیا ہوا ہے تیس کے آس پاس کچھ ارسا رہے گا اگر گریکشن بڑے سائز کی ہوئی تو یہ پچیس روپے بھی چلا جائے گا مگر پچیس کے بعد پھر کسی بھی وقت کم بے کر کے پچیس اور اس کے بعد پچاس سے ساٹھ روپے تک اس سال کے اینڈ تک جا سکتا ہے اچھا پچیس سے ساٹھ کے جمعیان ہی یہ ٹریڈ کرتا رہے گا تو آپ اس کو اپنے پورٹفولیو میں رکھ سکتے ہیں آپ کے انویسمنٹ بلکل محفوظ ہے بینکنگ سیکٹر وائش ہو گئے اسٹرالک چین میں جس میں بہت زیادہ کام ہی اپس انڈ ڈاؤن لاتے ہیں اب ہم اس کا پانچ سال کا انیلیسز کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے پانچ سال کا چارٹ آ رہے ہیں اس کے بعد ایک سال کا بھی جائزہ دیں گے یہ پانچ سال ہورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہ سترہ میں یہ اسی روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا جی ہاں اسی روپے پہ کیونکہ پاکستان سٹرالک چینج اپنے بلند ترین پوائنٹ پہ تھی چونہ دار کی بلندی پہ ٹریڈ کر رہی تھی تو بہت سارے سٹرالکس بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے بہت ہی زیادہ آؤٹ پرفارم کیا یعنی بہت ہی ہائی ریٹ پہ پہ پہنچ گیا ہے یہ بھی اسی روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا مگر اس کے بعد اگزے دو سال میں جیسا آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 2018 اور 2019 کی اینڈ تک جون جوزائی 2019 سٹاکیوں کے مندی رہی ہے تو یہ سٹاک بھی گرتے گرتے 20 روپے تک آ گیا اسی والا سٹاک گرتے گرتے 20 روپے پہ آ گیا مگر جب بلٹرینڈ شروع ہوا یعنی تیزی کی جو مارکٹ شروع ہوئی تو اس میں یہ بڑھتے بڑھتے ابھی 40 روپے پہ پہنچا ہی تھا کہ مارچ 2020 میں ایشو نمدار ہو گیا کرونا کا اس کی وجہ سے ایک بار پھر سے اب ایک سال والا اگر چارٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا یہ گر کے دوبارہ سے آ گیا 20 روپے پہ 20, 22, 23 اس کے آس پاس مگر اب پھر یہ اس کے بعد جو تیزی آئی ہے ایک سال کی تیزی میں یہ دوبارہ کم بیک کر گیا ہے 40, 42 کے آس پاس رہا ہے 44 تک پہنچا ہے یہ کچھ عرصہ پہلے تک اگر آپ پھر سے کریکشن کے وجہ سے 10 روپے گرٹوک ہے 42 اور 32 روپے پہ مر رہا ہے تو یہ 30 اور 32 روپے پہ بھی آپ اس کو آسانی سے بے فکر ہو کے خرید سکتے ہیں آپ کی پیسے کہیں نہیں جانے والے جنہیں اب اس نے دوبارہ 60 روپے تک جانا ہے لیکن یہ 60 روپے پہ یہ نہیں کے پاس پندرہ بیز دن میں چلا جائے گا پانچ سے چھے منہیں لگ جائیں گے اس کو تو 60 سے 70 روپے اس کا جو ہائی ریٹ ہے وہ ہے یہ بھی تیزی کی طرف موف کرے گا کیا اس نے بھی کوئی خاص پرفارمنس لوڈ آئی سال میں تین سال میں نہیں دکھائی تو اس سال کے انڈ تک تیزی کی مارکٹ اوورال جاری رہے گی تیزی کا ٹرینڈ ہی جاری رہے گا مگر اس میں کریکشن آئی آتی رہیں گی چار چر ہزار پوائنٹ کی گرافٹ ہیں پانچ پانچ ہزار پوائنٹ کی گرافٹ ہیں جیسے ابھی حالی میں کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے مارکٹ ٹریڈ کر رہی تھی سنتالیس ہزار پہ سنتالیس پہ ٹریڈ کر رہی تھی مگر جب کریکشن آئی ہے مارکٹ میں ملک کی آزاد کی وجہ سے تو ایسے چار ہزار پوائنٹ تک نیچے گر گئی فورٹی تھری تھوزن پہ پہ پہنچ گئی تھی بیالیس ہزار سار سو آٹھ سو یعنی آپ تیتالیس ہزار کہہ دیں تیتالیس ہزار پہ پہ پہنچی ہے مگر اب کچھ ہی دنوں سے دوبارہ کم بیک کر کے دو ہزار پوائنٹ گئن کر چکی ہے یہ آپ کے سامنے انڈکس پوائنٹ آزادیس ہزار بھی آ رہا ہے پاکستان سٹرک اسچینج کے انڈکس پوائنٹ آزادیس ہزار پہ آپ ٹریڈ کر رہا ہے پوائنٹ آزادیس ہزار پوائنٹ سو پوائنٹ آزادیس ہزار کے آس پاس تو انشاءالہ اس میں آپس انڈ ڈاؤن ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں مگر اس سال کے انڈ تک تیزی جو ہے وہ برقرار رہے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پیس کھار دیں تاکہ ہماری ہرانے والی ملومات سے آپ مستفید ہو سکیں